Welcome to the viewers of bankbox online آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بیڈمنٹن کے رولز کو explain کریں گے اور بہت ہی informative ویڈیو ہوگی سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ theory of games کے پیپر میں بیڈمنٹن کی بہت زیادہ چیزیں سٹوڈنٹس کو یاد کرنی پڑتی ہیں کوت کی dimension کو سٹوڈنٹس کو مشکل لگتی ہیں لیکن میں آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں بہت ہی basic information دوں گی بیڈمنٹن کے رولز کے حوالے سے جس سے آپ کا جو exam ہے وہ بہت اچھا جائے گا اور بہت ہی آسان لفظوں میں میں آپ کو سمجھاؤں گی تو سب سے پہلے ہم ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیڈمنٹن کے کوٹ dimensions کی جو کہ سٹوڈنٹس کو سب سے مشکل topic لگتا ہے تو سب سے پہلے ہم بیڈمنٹن کے کوٹ کی dimensions آپ کو بتا رہتے ہیں کہ سنگلز میں جو بیڈمنٹن کا کوٹ ہے اس کی لمبائی 13.41 میٹرز ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اپنی سکرین پر کے ان سنگلز اب بیڈمنٹن کوٹ is 13.41 میٹرز long and 5.18 میٹرز wide یعنی کہ بیڈمنٹن کے کوٹ کی سنگلز کے لیے جو لمبائی ہے وہ 13.41 میٹرز ہے اور جو چڑائی ہے وہ 5.18 میٹرز ہے اور ڈبلز کے لیے اس کی جو width ہے یعنی کہ جو چڑائی ہے اس کو بڑا کر دیا جاتا ہے 6.1 میٹرز اس کی جو چڑائی ہے وہ ڈبلز میں بڑی ہوتی ہے اور لمبائی جو ہے وہ ایک جتنی ہی رہتی ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں نیٹ کے بارے میں جو پیڈمنٹن کا نیٹ ہے اس کی height کتنی ہوتی ہے the net is 1.55 میٹرز high at the ends and 1.52 میٹر high where it dips in the middle تو نیٹ جو ہے وہ 1.55 میٹر اونچا ہوتا ہے اور جہاں پر تھوڑا سا dip آتا ہے نیٹ کے میڈل میں وہاں پر نیٹ کی جو height ہے وہ 1.52 میٹرز ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے بیڈمنٹن کے rules کے بارے میں بیڈمنٹن کے rules بہت ہی آسان ہیں آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائیں گے as outlined by the badminton world federation here is a simplified round on of the rules of badminton تو جو badminton کی world federation ہے اس کے مطابق جو rules simplified کیے گئے ہیں ان کو میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو یہاں پر سمجھانے والی ہوں badminton can be played either as singles or doubles badminton جو ہے وہ singles میں کھیلا جاتا ہے اور doubles میں کھیلا جاتا ہے singles میں جو ہے وہ ایک ایک player ہوتا ہے یعنی کہ دو players آپس میں compete کرتے ہیں اور doubles میں two two players کا pair ہوتا ہے یعنی کہ چار players آپس میں compete کرتے ہیں دو players ایک سائٹ میں ہوتے ہیں اور دو players دوسری سائٹ میں ہوتے ہیں in singles there are two players competing against each other in doubles two pairs of players from teams and compete against each other resulting in a game of four players تو یہ بہت ہی آسان چیز ہے کہ singles میں ایک ایک player ہوتا ہے اور doubles میں دو دو players ہوتے ہیں اور badminton یا singles میں کھیلا جاتا ہے یا doubles میں کھیلا جاتا ہے تو بہت ہی آسان رول ہے badminton کا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ کیا ہوگا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں badminton کے scoring system کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ students کو سب سے مشکل لگتا ہے scoring system کو یاد کرنا لیکن میں آپ کو بہت ہی آسان جو ہے وہ اس کے بارے میں چیز بتا دوں گی جس سے آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا تو all singles and double matches are the best of three games یعنی کہ جو singles اور doubles سارے matches ہیں وہ best of three games ہوتے ہیں یعنی یہ تین set آپ سمجھ سکتے ہیں کہ badminton میں ہوتے ہیں جسے best of three کہا جاتا ہے singles میں بھی اور doubles میں بھی the first side to 21 points wins a game a point is scored on every serve and awarded to whichever side wins the rally تو point جو ہے وہ ہر serve پہ ہوتا ہے جب serve start ہوتی ہے تو at the end جب point score ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جس نے point score کیا ہوتا ہے اس pair کو point مل جاتا ہے اور جو rally ہے rally کہتے ہیں serve کرنے کو جب ایک serve ہو جاتی ہے اور game start ہوتا ہے shuttle ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہے right court سے left میں جاتا ہے left سے right court میں آتا ہے تو اس کو rally کہتے ہیں the winning side gets the next serve جو بھی point پہلے score کرتے ہیں point جو side پہلے score کرتی ہے next serve جو ہے وہ انہیں دی جاتی ہے تو اس سے آگے اگر ہم بات کریں if the score is 20-20 اگر score برابر ہو جاتا ہے 20-20 points پر تو a side must win by two clear points to win the game جو actual scoring system ہے اس کے مطابق 21 points اگر آپ کر لیتے ہیں پہلے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن اگر دونوں sides کا score 20-20 ہو جاتا ہے 20-20 equal ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دو لگاتار point score کرنے پڑیں گے جیتنے کے لیے اگر ایک side 21 point پہ ہے اور دوسری side بھی 21 point کر لیتی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے دو clear points کی lead لینے ہوگی اور if it reach 29-29 اگر یہ 29-29 پہ پہنچ جاتا ہے scoring system یعنی کہ points آپ کے 29-29 equal ہو جاتے ہیں تو جو پہلے 30th point score کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے the first to get their 30th point wins جو پہلے 30th point score کر لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے تو اس سے آگے اب ہم بات کرتے ہیں what is the role and responsibilities of a referee in badminton تو یہ بہت ہی important جو ہے وہ topic ہے اور بہت زیادہ question بھی آتا ہے short میں بھی آ جاتا ہے اور پھر long اگر آ جائے تو آپ کو اس کا جو ہے وہ جواب لمبا لکھنا پڑتا ہے تو how many officials are in badminton and their roles and how many officials are in badminton تو officials کی بارے میں ہم اب آپ کو سمجھا جاتے ہیں کہ there is a total of 10 to 13 officials in a badminton tournament تو یہاں پر total 10 سے 13 officials ہوتے ہیں badminton کی tournament میں the variation is on the line judges مطلب line judges میں کافی categories ہوتی ہیں that BWF badminton word hydration is recommended to have 10 line judges per court تو جو badminton کی word hydration ہے ان کی as per instructions کے مطابق 10 line judges per court ہونے چاہیے ہیں but some tournament will only have 8 line judges لیکن کچھ tournament میں صرف 8 line judges ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ line judges empire اور جو service judge ہے وہ اس picture میں آپ کو بہت clearly نظر آ رہے ہیں تو ان کی جو responsibilities ہوتی ہیں ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ what does the referee do in badminton the responsibilities of the referee ensure the correct implementation of rules and regulations according to international badminton standards کہ جو rules and regulations یعنی اصول اور ضوابید کی implementation ہے وہ ایک international standards کے مطابق badminton میں ہو رہی ہے اس game میں یا نہیں اگلا پوائنٹ ہے plan and coming out with a schedule and order of play جو teams کا line up ہے یا جو schedule ہے کھیلنے کا matches کا اس کو follow کیا جا رہا ہے یا ensure smooth running of the tournament on each day اور اس کے بات badminton کی اگر ہم badminton کے shots کے بارے میں بہت ہی important topic ہے یہ badminton کی shots ہیں there are only three types of shots اس کو سب سے پہلے جس میں ہے clearing جس کو lobbying بھی کہتے ہیں اس کے بعد drop shots ہیں اور نمبر تین پہ smash تو یہ تین shots ہیں وہ badminton کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہو گئی ہے بہت آسان اور basic بہت اچھے مارکس حاصل کر سکیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ ضرور کریں آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی